بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائن چینل کیسے ہیں تو چلو آج ہم بات کرتے ہیں ریواز یوکے ہیلورونک ایسیڈ سیرم کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریواز یوکے ہیلورونک ایسیڈ سیرم کا ڈیٹیلی ریویو شیئر کروں گا اس کے ریویو سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو ریواز یوکے کے دوسرے سیرم کا ریویو تو میں نے اپنے چینل پر ریواز یوکے 24 کے گول ہیلورونک ایسیڈ سیرم کا بھی ریویو کیا ہوا ہے اور ساتھ میں میں نے ریواز یوکے کا ویڈیمن سی برائٹنگ سیرم بھی آپ اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں اس کا ریویو شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ جا کے اس کا میرے چینل پر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہو کافی اچھی وہ ویڈیوز ہیں اور آپ کے لیے کافی ہیل فول ثابت ہو سکتی ہیں تو چلو بات کرتے ہیں ریواز یوکے ہیلورونک ایسیڈ سیرم کے بارے میں تو مجھے کافی دیر سے ریکویسٹ کی جاری تھی کہ وسیم ہیلورونک ایسیڈ کا ریویو کر دو کیونکہ ہیلورونک ایسیڈ ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی نام سنکے اور ان کے پرائز کوئی بھی پریشان ہو جائے گا کہ اس پرائز میں ریواز یوکے ہیلورونک ایسیڈ سیرم دے رہے تو ہر کوئی بہت زیادہ نہ بیتاب ہے اس کا ریویو دیکھنے کے لیے تو فائنلی آج میں اس کا ریویو آپ لوگوں کے لیے لے کے آ چکا ہوں تو سارا میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے فائد اس کے نقصانات ہیلورونک ایسیڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹار کروں سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ کائلی آپ مجھے اسٹرگرام پہ فولو کرلو میں وہاں پہ ہر ایک ڈی ایم کا جواب دیتا ہوں ریٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی پروبلم ہو اس پہ بات کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ میرے چینل پہ آنے والے جو نئے ویورز ہیں پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کے آئیکون کو دبائیں تاکہ میں اپنی چینل پہ جب بھی کوئی نئے لے ٹیسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ ہمارے پاس ریواز UK کا ہیلورونک ایسیڈ سرم تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل دیتا جاؤں ہیلورونک ایسیڈ ہم کیوں یوز کے جاتے ہیں ہیلورونک ایسیڈ ایک ایسا سرم ہوتا ہے جو ہماری سکن سے ڈرائنیس کو ہتم کر کے اس میں مویشٹر لوگ کر کے ہماری سکن کو بہت زیادہ ہیلتھی بناتے ہیں ہماری سکن سے بہت ساری پروبلمز کو ہتم کرتا ہے ڈرائنیس ہماری سکن پہ بہت سی پروبلمز کی وجہ بنتی ہے جن میں سب سے بڑے پروبلم ہوتی ہے رنکل، انٹی ایجنگ، پیمپل وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمیں تب فیس پہ نکلتی ہے جب ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ اویلی ہو جاتی ہے تب ہماری سکن پہ ہوتا ہے بہت زیادہ پیمپلز ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہونے کے وجہ سے بڑی رکھی اور بے جان نظر آتی ہے اس میں ذرا بھی گلو نہیں رہتا اگر سکن ہماری بہت اچھے سے موسٹرائز ہوگی تو اس میں گلو ہوگا شائن ہوگا کچھ اس طرح کی آپ کو شائن دیکھنے کو ملے گی اگر آپ ہیلورونک ایسیڈ یوز کار رہے ہو تو آپ کی سکن کو بہت زیادہ وہ گلو ہی بناتا ہے اس لیے ہیلورونک ایسیڈ یوز کیا جاتا ہے تھرڈ بات کرتے ہیں تھرڈ اس کے یوز کی بات کریں تو ہیلورونک ایسیڈ ہماری سکن جب بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے تو اس میں فائن لائن رنگلز یعنی کے انٹی ایجنگ کا اس میں سائن شروع ہو جاتے ہیں ہماری سکن پر وقت سے پہلے ایجنگ شروع ہو جاتی ہے رنگلز سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو فرسٹ رنگلز کو یا پھر دوسری رنگلز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلورونک ایسیڈ یوز کیا جاتا ہے یہ ہماری سکن کو ڈیپ موسٹرائز کرتے ہیں جو لیئرز ہوتے ہیں اُن کو ہتم کرتے ہیں ہماری سکن کو پلین بنا کر اسے بہت زبردست سمودھ اور کینویس قسم کی ہماری سکن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ہیلورونک ایسیڈ ہماری سکن کو ڈیپ موسٹرائز کرتے ہیں ہماری سکن میں جو ہائیڈریشن ہتم ہوئی ہوتی ہے ہائیڈریشن پروائیڈ کر کے ہماری سکن کو بہت ہی زبردست بناتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت سے لوگ جب ہم سرم کا نام سنتے ہیں کچھ اس طرح کا سوچتے ہیں کہ سرم ہے تو ہماری سکن تو بہت زیادہ گوڑی چٹی ہونے والی ہے ایسا نہیں ہے یہ ہیلرونک ایسیڈ گوڑا کرنے سے کہیں بہتر آپ کی سکن کے لئے کام کرتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں گوڑا ہونا سب کچھ نہیں ہوتا سکن ہیلتھی ہونا بھی بہت ضروری ہے جو کہ ہیلرونک ایسیڈ کرتا ہے تو چلو بات کر لیتے ہیں اب اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہوگی پیکیجنگ کی بات کر لیں تو آپ کو یہاں پہ چلتا نظر آجائے گا ریواز جو کہ ہیلرونک ایسیڈ ہائیڈریٹنگ فیس اس کے یہاں پہ انہوں نے فرکشنز بتا ہوئے یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے دیپ اور لاسٹنگ ہائیڈریٹن یعنی کہ ہماری سکن کو دیپ گہرائی میں جا کے اور زیادہ دیر تک سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہماری سکن کو یعنی کہ موسٹرائز کرتا ہے ہماری سکن میں مطلب وہی جو ہے موسٹر وغیرہ پروائیٹ کرتا ہے ری کیپچر سکن نیچرل الاسٹک سٹی ویسا ہی آگیا الاسٹک سٹی دین سکن ڈیپ ہائیڈریٹن یہ چاروں ورڈ مطلب ہائیڈریٹن سے ہی ریلیٹڈ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا دوسری سائٹ پہ کچھ ایسا ہی ہے 30ml ہمیں اس میں پروڈکٹ ملتا ہے یہاں پہ ہے فیچر کے بارے میں تھوڑی اس بات کر لیں میکس ہائیڈریٹن پارمولا کنٹین نیچرل موسٹرائزنگ فیکٹر ہالورانک ایسیڈ یہاں پہ بہت زیادہ میں نہیں چاہتا ہے ان کا یوزیج انہوں نے بتایا ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں فیگر ٹیپس انہوں نے سرکولر موشن انٹیل فولی ابزورد یوز ور سموث ان ریڈینٹ لوکنگ سکل وارننگ فور ایکسٹرنل یوز آنی آوائیڈ کونٹیکٹ ویڈ آئیز ایریٹیٹنگ تو آئیز ایف پروڈر کونٹیکٹ ویڈ آئیز رائیس چولی ویڈ وارٹر ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں پہ ڈوڑ پی کے ان کی ویب سائٹ اور یہاں پہ ان کا یعنی کہ پانچ سال تک کافی اچھی اس کی شیلف لائف ہے یعنی کہ پانچ سال تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ایم امیز اچھا پیکیجنگ کی وہاں سے بات ہوگی اندر سے یہ کچھ اس طرح کا لگتا ہے ایک بلو قسم کا یہ جار ہے اور کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے اگر آپ دیکھو تو کافی حد تک یہ ٹرانسپیرڈ ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پرائز کے بارے پہ بات کرنا چاہوں گا چار سو بیس روپے کا ہے لیکن یہ آج کال تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنڈ ریواز یعنی کہ تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنڈ ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ یہ لگا ہی رہتا ہے تو اس حساب سے یہ مجھے صرف 294 کا ملا تھا یعنی کہ 294 روپے کا یعنی کہ تو پہلے ڈر رہا تھا کہ بھئی ہیلورونک ایسڈ تو پاورڈر اتنا مہنگا ہوتا ہے تو یہ کیسے دے رہے ہیں بھائی ریواز یوک ایک ٹرسٹڈ برینڈ تو میں نے اس لیے ریواز یوکے کے پہلے وہ سرم یوز کی پھر میں نے یہ یوز کی کچھ اور سرم یوز کر رہا تھا اس کو ذرا اس لیے لیٹ یوز کی ہے تو یہ میں نے تقریباً داس دن یوز کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ اتنا گروہ ہے کہ مطلب اس کی بڑی کم مقدار یوز کی جاتی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں اچھا اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریزلٹس کے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن سے پائلائن رینکلز کو ہاتم کرتا ہے ہماری سکن کو بہت زیادہ گلوئی ہیلتھی رک جاؤ تھوڑا سکن کو بہت زیادہ سکن آئیلی سکن والے اس کو یوز کر سکتے سکن کو موسٹرائز کرنے کیونکہ جب یہ یہ بہت سے لوگ سمجھتے کہ آئیلی سکن ہے تو ایسے سرم یوز نہیں کر سکتے آئیلی سکن کو بھی ایسے سرم کی بہت ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بات کر رہا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ سکن والے اس کو یوز کر سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد سکن میں ایسے لگتے ہے پانی کی لیئر سکن پہ اپلائی کی اور تھوڑی دیر بعد وہ سکن کے اندر یعنی پینیٹریٹ اس طرح سے ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم نے فیس پہ کچھ لگایا ہوئے جب کہ میں نے کورنری کا ہیلورونک ایسر یوز کیا ہوئے اور جب میں اپلائی کرتا تھا گھنٹوں تک یہ فیلنگ رہتی تھی کہ میری سکن بہت زیادہ موسٹرائز ہے لگن یہ اپلائی کرنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد سکن میں منش سکن والے آئی تک وہ اس کو یوز کر سکتے سمر میں ونٹر میں ونٹر میں بھی ٹھیک ہے آپ کو کچھ اور نو سٹرائز کی اوپر ضرورت پڑے گی لیکن آپ اس کو ڈرائی سکن والے اس کو نا یوز کریں آپ کو آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی فیل سیڈیسفیکشن بھی ضروری ہے تو میٹلی سیڈیسفیکشن نہیں ہوتی اچھا یہ اس ڈرائپر فارم میں آتا ہے میں یہ تو آپ کو دکھانا ہی بول گیا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ایک ڈرائی پر فارم میں آتا ہے تو اس طرح سے ہے یہ اگر سمیل کی بات کریں تو سمیل ریاکٹ کی اور میں نے کیسے اس کو یوز کیا رات کو مود ہو کے اپنے فیس کے اوپر لگاتا تھا ٹوننگ کرنے کے بعد میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں سرم تو میں سرم یوز کیا تھا تو سرم یوز کرنے کے بعد اپنی بھی نائٹ کریم اپلائی کر لیکن پہلے تو ایک ہفتہ جس یہ ہیلورونک ایس سرم یوز کیا تو مجھے کافی دیر تک ایسا ہی فیل ہوتا تھا لیکن یہ سٹکی نہیں گریس نہیں چپ چپ نہیں ہوتی آپ کی سکن میں جذب ہو جاتا مجھے کوئی کلیر ریزرٹ نہیں نظر آئے تو یہ تھی میرے فیس اس کو ڈیٹیٹ نہیں کیا ایس کائنڈ آف ایوی سرم کوئی بہت واو کسیم کی چیز نہیں اور بری چیز تو بلکل بھی نہیں ہے پرائز پاکستان میں ہیلورونک کے ایس سرم ہے جو 33000 پہ کے ملتے ہیں گیلری ویب سائیڈ ہے جو 30% ڈسکاؤن کے ساتھ 2200 2200 2200 روی میں دے رہے ہیں جب زیادہ ڈسکاؤن لگتا تو 15 16 مل جاتا ہے ہیلورونک ایس 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 لیکن آج ہم بات کریں اس کے بارے میں سکتے ہیں وہ لوگ جن کی سکتے ہیں ہائیڈ سکتے مجھے نہیں پتے ہیلورونک کتنا شامل ہے لیکن گھٹیں لیے تو آپ یہ لے سکتے ہو بہت واو کسیم کے ریزلٹ نہیں لیکن بڑا سرم تو بھلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب سمجھ